ہیلو فرینڈس سلام علیکم میں ہوں شیف حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب آٹ سپارٹ اچھا ہم بنانے چاہ رہے ہیں آج پڑیاں تو اس کے لیے ہم نے ایک کلو فائن آٹا لیے فائن آٹا ہونا چاہیے دیسی آٹا آپ نے نہیں لینا تو میدے کی بھی اب بنانا چاہیے تو بنا سکتے ہیں مگر آج ہم فائن آٹے سے بنا رہے ہیں اس میں آپ نے ایک چمچ تقریباً نمک کی یاد کر دی ہیں اس کے بعد میں اس میں میلٹ ہوگا ہوا تقریباً دو سے تین چمچ جو ہے بٹر ڈال رہا ہوں آپ چاہیں تو اس میں گی بھی ڈال سکتے ہیں مگر آپ نے آئل کا یوز نہیں اس میں کرنا گی یا بٹر یہ دو آپشن ہیں آپ کے پاس تو کوئی سا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں اس سے یہ ہے کہ پوڑیاں جو ہیں وہ بڑی اچھی سی ہستہ بنیں گی اور ہب ہم اس کی ڈو کو ہم تیار کریں گے ڈو کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے زیادہ آئی اس کو نرم نہیں کرنا تھوڑی سی سخت رکھنی ہے اپنے ڈو یہ دیکھیں ڈو ہماری تیار ہوگی ہے پوڑیوں کی یہ دیکھیں ناز زیادہ نرم ہے اور ناز زیادہ سخت ہے درمیانی اپنے ڈو اس کی بنانی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر گریز کر دیں گے آل یا گی سے اچھے سے تاکہ اوپر سے یہ آٹا ہمارا فشک نہ ہو اس لیے ہم اس کو گریز کریں گے اور تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھا سا اس میں ہمیر پیدا ہو جائے ہم اس کو آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو ڈام کے چھوڑ دینا ہے یہ ہمارا آس میں دیکھیں ہمیر جو ہے وہ بن گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے زیادہ بڑے پیڑے نہیں ہمیں اس کے بنائیں گے اور یہ دیکھیں اب ہم پیڑوں کو بھی تقریب بنا دے اسے پونے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور ہم کیا کریں گے اتنی دیر میں ہم اس کے جو چنے ہیں وہ بنا لیں گے چنوں کے لئے میں نے کہا کہ یہ ایک پیالی گیلی ہے اس کے اندر آپ نے دو ودہ تقریبا پیاز پاری کٹی ہوئی وہ شامل کی ہے اور میڈیم آنچ پر آپ نے بنانی ہے زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی لائٹ براون آپ نے اس کو پیاز کو کرنا ہے تو اگر آپ آئل میں بنانا چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں چنے کوئی اشہ نہیں ہے بائیگرگی میں یہ ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہم نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کی ہے اور تقریبا ہم اس کو دو سے تین منٹ تک نہ ہم اس کو اچھے سے بنیں گے تاکہ اس کی جو میک ہوتی ہے وہ ہتم ہو جائے اچھی سے بنائی کار کے ہم تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے ہم اس میں ٹماٹر نہیں ڈالیں گے جسٹ پیاز اور ادرک لیسن کا پیسٹ اور اب اس میں کچھ مسالہ جا ڈالیں گے جس میں حلدی ہے ایک چمچ ہم نے حلدی ایڈ کی ہے اس کے بعد ہم ایک چمچ اس میں صرف مرچ کی ایڈ کی ہے تھوڑی سی کسوری مہتری ڈالیں گے ہم اس کے بعد ہم اس میں جو ہے سکھا دنیا ایک چمچ ڈالیں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم آپ نے آستہ رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے پانی کو بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ ہماری جو مرچیں وہ جلیں نہیں زیادہ تینز آنچنی آپ نے رکھنی اچھا سا مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ہم اس کو اچھے سے لائیں گے تاکہ نیچے نہ لگے چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور آگ زیادہ تیز نہیں رکھنی اس طرح مسالہ مارا جال جائے گا اب ہم نے کیا کیے اس میں چنے اور آلو جو ہم نے لادہ سے گلا لیے تھے وہ شامل کی ہیں ہم نے تقریباً دو پیالی جی لیے تھے چنے سفید دیسی چھوٹے والے اور دو ایک ہم نے جو ہے آلو چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں باریک باریک کٹ کے ہم نے اس میں شامل کیے تھے اچھا ہم نے بزار میں یہ ہے کہ چنوں کو گاڑا کرنے کے لیے جو مسور کی دال ہے یلو والی وہ شامل کرتے ہیں مگر اس کا یہ ہے کہ اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہم نے وہ شامل نہیں کی اس میں ہم نے آلو ڈالنے ہیں آلو کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اس سے یہ ہے کہ بڑے اچھے سے ہمارے جو چنے ہیں وہ بنیں گے گاڑے سے اب ہم ادھر پڑیاں تیار کر لیتے ہیں اتنی دیر میں چنے بھی مارے ہو رہے ہیں ادھر فائنل تو درمیانی آنچہ آپ نے رکھنی ہے اور پڑی آپ نے تاب ڈالنی ہے جب آپ کو دیکھیں کہ گی سے دنگا نکلنا شروع ہو گیا اتنا یعنی کہ گرم ہونا چاہیے گی اس سے کام نہیں ہونا چاہیے اس سے یہ ہے کہ پھر پھولیں گی نہیں اس طرح تو آپ کا صحیح آل گرم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے جو فلیم ہے وہ میڈیم کار دینی ہے پھول تیز فلیم نہیں ہونی چاہیے اس میں گی صحیح طرح گرم ہو جائے دنگا نکلنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں پھر پڑیاں ڈالنی ہے ہم زیادہ اس کو نہیں کریں گے براؤن نہیں کریں گے کیونکہ جتنی زیادہ ہم براؤن کرتے جائیں گے اتنی پھر وہ سخت بنتی جائیں گی بس ایک بار آپ نے اس کو اوپر اس کے آئل ڈالنا ہے اس سے چمع سے اور ایک بس اس کو بس پلٹنا ہے پڑی کو اور ہم نکال لیں گے اس کو پڑیاں ہماری اب تیار ہو گئی ہیں اور چنے بھی مارے تیار ہو گئی ہیں یہ فائنل لوک دیکھیں چنوں کی کتنی زبردست آئی جائے تھا اور تھکنس بھی آپ اس کی چیک کریں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا چنوں کو میش کار لینا چمع سے اس یہ ہے کہ گاڑے ہو جائیں گے اور آپ ہماری پڑی بھی دیکھیں کتنی ہستہ اور نرم بنی ہیں تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی جو ہے پسند آئی ہو تو ہمارا جو چینل ہے وہ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک بار گھر پہ ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی ہے آئی خوب کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ حافظ